پاکستان کے نگران وزیر دفاع لیفٹیننڈ جنرل انور علی حیدر نے آزاد جمع کشمیر کا دورہ کیا وزیر دفاع نے دارالحکومت مظفر آباد میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کے بلندی دجات کیلئے دعا کی افواج پاکستان کے چاکو چوبندستے نے یادگار شہدہ پر گارڈ آف آنر پیش کیا وزیر دفاع نے اس موقع پر لو سی پر بھارتی جہاریت سے شہید ہونے والوں کے ورسہ اور متاثرین سے ملاقات کی کشمیریوں کے ساتھ جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مکمل حمایت کی یقین دھانی کرائی انہوں نے بھارتی جہاریت کے متاثرین کو خراج تحسین پیش کیا اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 375 اے کی منصوحی اور غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ سے ادھر کی صورتحال مزید حراب ہو چکی ہے پاکستان کی حکومت عوام اور مسئلہ افواج کشمیری بھائیوں کی تیری کی آزادی میں ان کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ بہت جلد غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کی عوام بھارت کی ظلمانہ قبضے سے آزاد ہوگی